پی سی بی چیمین موسن نکوی کی بڑی پریس کانفرنس اور یہاں پہ دو نئے کپتانوں کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ شاہین بابر رزوان شداب افتخار اماد وسیم اور بڑے بڑے کھلاریوں کی چھٹی کر دی گئی ہے اب ینگ کھلاریوں کو جس طرح کی انڈین نے ٹیم بنائی ہے دیکھئے انڈین ٹیم زمباوے کے خلاف کے لیے چار ایک سے سیریز جیتی اور دیکھئے بے شک ویرات کولیا اٹھ ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی سے روہت شرمہ اٹھ ہو چکے ہیں رویندرا جدیجہ اٹھ ہو چکے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جو بیک اپ ٹیم ہے وہ بڑی اچھی بنائی ہے جو کہ ویل سیٹل ٹیم ہے جس میں چھومنگل ہیں روتراج گیک ورنڈ ہے ابھی شکشم ہے ریان پرک ہے درال جوریل ہے وکٹ کیپر ہے رنگو سنگ ہے واشنگٹن سندر ہے ویش خان ہے مکش کمار ہے خلیل احمد ہے روی بشنوی ہے وسائی صدرسن ہے جتی شرم ہے تشہر دشپنڈے ہیں ہرشید ران ہے شمم دوبے ہے یشوی جسوار ہے اور سنجو سیمسن ہے یعنی اول اگر آپ ان کی جو سکوارڈ ہے اس پر نظر دڑھائیں تو سوائے شمم دوبے کے جو کہ انڈین پلینگ 11 میں کھلتے رہے ہیں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی ایک ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کہ ریسنڈی ورلڈ کپ کھل کے آؤ اس کے باوجود انہوں نے چار ایک سے یعنی فور ون سے بیٹ کی ہے ٹی ٹونڈی سیریز کے اندر زمباوی کو زمباوی کی ہم کنڈیشنز میں یعنی ان کی اپنی کنڈیشنز کے اندر چار ایک سے بیٹ کی ہے اب پاکستان نے جو اعلان کی ہے دیکھئے پاکستان بھی انڈیا کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے انڈیا کی تو تین ٹیمیں ہیں فیسے انڈیا نے تین ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو کہ ان کی ڈیفرنٹ ٹائم پر ڈیفرنٹ جگہ پہ کھل سکتی ہیں یعنی اٹ اٹر ٹائم ان کی تین ٹیمیں پندرہ پندرہ کے سکوارڈ جو ہیں یا اٹھارہ ٹارہ کے تین سکوارڈ ان کے بن سکتے ہیں پاکستان کیسے تین تو نہیں بن سکتے کم از کم دو بن سکتے ہیں یعنی دو پاکستان کے سکوڈ بن سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایٹ اٹا ٹائم کھیل سکتے ہیں سو یہاں پہ بڑی خوشخبری ہے سب سے پہلے اعلان کیا گیا کہ یہاں پہ محمد حارس کو ٹی ٹونٹیز اور اڈیئیز کا کپتان بنایا جارہا ہے بہت سے لوگ کہیں گے شاہین پاکستان شاہین دیکھیں پاکستان شاہین کا ٹی ٹونٹیز کی بات کرو اڈیئیز کی بات کرو شاہین کے نام سے ٹورز ایرنج کیے گئے ہیں یعنی آٹھ میچز ٹی ٹونٹیز کے اور اسی طرح ٹیسٹ میچز اڈیئی میچز ریرنج کییں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم آگے چمپین ٹرافی آ رہی ہے چمپین ٹرافی کو دیکھتے ہوئے آپ کی ٹیم جو ہے وہ تیار ہو جائے گی جنگ سٹرز کی کیونکہ پرانی جو مچھلی ہیں جو گندی مچھلی ہیں جو گندے طلاب کے اندر اکٹھی تیر تیر کے پوری پاکستان کی زلالت کروا چکی ہیں یہ گندی مچھلی ہیں جس میں آپ کی پوری ٹیم شامل ہے یعنی یہ پوری ٹیم جس نے اتنی زیادہ کرپشن کی اتنی زیادہ فکسنگ کی اتنی زیادہ دھاندلی کی کہ آپ کے ہیڈ کوچ گیری کریشن کو کہنا پڑ گیا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ گھٹیا ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھی میں دنیا کی ہر ٹیم کے ساتھ کام کیے ہر لیگ کے ساتھ میں نے کام کیے ہر منجمنٹ کے ساتھ کیے پر اس طرح کی گھٹیا ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھولے بھولے پچیس کروڑ عوام اس کو ٹیم سمجھتے انہوں نے تو اس کو ٹیم منس ہی انکار کر دیے یعنی اس سے بڑی زلالت آپ کی کیا ہوگی ایز ای نیشن کہ آپ کہتے ہوگی ون نیشن ون پیشن یعنی ون نیشن ون پیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ایک ہی کرکٹ کے اندر آپ کا پیشن ہے یعنی ون نیشن ہے اور ون ہی پیشن ہے سو وہ جو پیشن ہے اس کے اندر جو آپ کے کھلاڑیوں نے زلالت کروائی ہے یعنی ایک ٹیم کے اندر تین تین گروپس کھیل رہے تھے آپ اندازہ لگاؤنا جس ٹیم کے اندر تین تین گروپس کھیل رہے ہوں اور ہر کوئی اپنی کپتانی کی اپنی ڈیڈ انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ ٹیم کہاں جی سکتی ہے وہ اس ٹیم میں کہاں برکت ہو گیا مجھے بتائیے کیا ایسی ٹیم میں برکت ہو سکتی ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان شاہین دیکھئے اب مین یہ چیز یہ تھی کہ آپ کے کھلانیوں نے اتنا ایٹیٹیوٹ بنایا ہوا تھا اتنا روبو دب بنایا ہوا تھا کہ کہتے ہیں ٹیم مینجمنٹ چینج ہو جائے گی سیلیکشن کمیٹی چینج ہو جائے گی ہمیں کوئی نہیں چینج کر سکتا یعنی ان کا دیکھئے ان کا ایٹیٹیوٹ دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا ہمیں ٹیم سے نکال نہیں سکتا کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی ٹیم ہے ہی نہیں اب انڈیا کی بی ٹیم ہے نا ان کے اگر ایٹیم والے نخرے کریں وہ چپ کر کے ان کو سائیڈ پہ کریں گے اور اپنی دوسری ٹیم بھیج دیں گے اگر وہ بھی نخرے کریں گے تیسری ٹیم بھیج دیں گے انہوں نے اپنے کھلاڑی بیک اپ کے لیے بیک اپ 11 بیک اپ 15 انہوں نے تیار کیوں ہیں آپ نے غلطی یہ کی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ نے بیک اپ ٹیم ہی تیار نہیں کی اب موسیٰ نکوی کو دیر آئے درست ہے ان کو یاد آیا کہ بھئی ان کا ایٹیٹیوٹ ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک نئی ٹیم تیار کرو جس کے اندر یہ گندی مچھلیاں نہ ہو یہ گندے کھلاڑی نہ ہو جو کہ سازشی ہیں جو کہ غدار ہیں جنہوں نے ایسی غداری کی ہے ملک کے ساتھ کے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا یعنی آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو اپوزٹ ٹیم کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو مرضی ہو چاہے وہ یو ایس اے ہو چاہے وہ زمباوے ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ آئرلینڈو کوئی بھی سامنے والی ٹیم ہو آپ بے شک نیوزیلنڈ کی ایف ٹیم ہی کیوں نہ ہو آپ نے تو خود ہی دشمنیاں بنائی ہی تھی جیسے کہ بابر آزم اگر فرض کریں جتوانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جو دوسرا گروپ ہے جو کہ بابر آزم نے خود کہا کہ میرا جو اگینسٹ گروپ تھا جو میرے خلاف گروپ تھا وہ شاہین کا تھا اماد وسیم کا تھا اور افتخار کا تھا یہ تین مین جو سینئر مین تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس گینگ کے لیڈر تھے وہ یہ تین لیڈر تھے وہ اس کے بابر آزم کے خلاف کھیل رہے تھے یعنی بابر آپ مانو گی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات مانتے نہیں ہو میرے خیال سے بابر آزم کی جو اگزیک سٹیٹمنٹ ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتے ہوں تب آپ مانیں گے ویسے آپ مانیں گے نہیں وہ چلے میں بعد میں بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو نئے سکواڈ کا اعلان کھیا گیا اوڈی ایز اور ٹی ٹونٹیز کے لیے جو کہ اسٹریلیا میں سیریز ہوگی بنگلہ دیش کے خلاف میچز ہوں گے یعنی یہ ٹیم تیار کی جاری ہے چیمپین ٹرافی سے پہلے تاکہ آپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ اگر نخرے کریں جو بڑی ٹیم ہے جس میں نخرے کریں جیسے کہ شاہین پہ ایک سال کی پابندی لگانے کی جو تجویز ہے ساتھ ساتھ ان کے جو سنٹرل کنٹریکٹ ہے اس کے اندر تنخواہ جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ بھی جو پاکستان کا نیا بجٹ آیا ہے اس کے بعد ان کی بیس سے تیس پرسنٹ کا اضافہ ہونا تھا آپ کو بتا ہے کہ بلکہ میں کم بتا رہا ہوں جب باقی جیسے پاکستان کے اندر جو ریٹائر ہیں وہ ان کی بائیس پرسنٹ انکریمٹ ہوئے یعنی ٹو پرسنٹ انکریمٹ ہوئے اسی طرح جو سرونگ ہے ان کا ٹونٹی پرسنٹ انکریمٹ ہوئے سو اب باکستانی جو کھلاڑی ہیں ان کا ڈبل ہوتا ہے یعنی اگر ٹونٹی پرسنٹ ہوئے تو ان کا تقریباً ففٹی پرسنٹ انکریمٹ ہو جانا تھا آپ اندازہ لگئی ہے کہ پچھلے بجٹ میں ان کا تقریباً فورٹی سے ففٹی پرسنٹ انکریمٹ کیا گیا تھا جہاں ان کی بیس لاکھ تنخواہیں تھی تو وہ ساٹھ لاکھ کر دی گئی تھی آپ اندازہ لگو ساٹھ لاکھ منتلی الگ میچ فیس کے پندرہ ویس لاکھ الگ مین آف دی بیچ کے الگ جو سپانسر شیپ پرموشنز ایڈز کی یہ پیسے ایک ایک دو دو کروڑ روپیا منیمم میں بتا رہا ہوں آپ کی جو ٹاپ کے کرکٹریز ہیں جیسے کہ شاہین ہو گئے بابر ہو گئے رزوان ہو گئے نسیم شاہ ہو گئے شداب ہو گئے یہ وہ کھلاڑی ہیں جو ایک ایڈ کا منیمم ایک کروڑ سے اوپر چارج کرتے ہیں آپ اندازہ لگو ویرات کولی تو بیسیکلی انسٹا کی ایک پوسٹ کرتے ہیں سمپل سی پوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے وہ پانچ کروڑ دس کروڑ وہ چارج کر لیتے ہیں پر آپ کے کھلاڑیوں کا تھوڑا سا ان سے کم ہے یہ ایک کروڑ ایڈز کرلیتے ہیں یعنی انسٹا کے انسٹا پوسٹ کے نہیں ڈیفرنٹ ایڈز بناتے ہیں شیمپو کا بنا دیا پیپسی کا بنا دیا کسی اور چیز کا بنا دیا یعنی ڈیفرنٹ جو ایڈز ہوتے ہیں ایک کروڑ منیمم چارج کرتے ہیں سو جو نیا سکوٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر محمد حریس کو ٹی ٹونٹیز اور اڈیہیز کا کپتان بنایا گیا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کہیں گے کہ یہ شاہینز کی ٹیم ہے یہ شاہینز کی ٹیم نہیں ہے شاہینز کی ٹیم کا جان بوچ کے اس کے ساتھ نام دیے گیا ہے تاکہ سیریز نئی ارنج کی جا سکیں ورنہ نیشنل ٹیم کے لیے اچانک سیریز ارنج نہیں ہو سکتی تھی اس کو نیشنل ٹیم بھی کہا جا سکتا تھا پر اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ آپ اچانک سیریز ارنج نہیں کر سکتے کیونکہ آئی سی سی کے رولز ہیں کہ آپ کو پہلے سے ہی چیزیں آئی سی سی کو بتانی پڑتی ہیں تب جا کے یہ سب کچھ ہوتا ہے سو انہوں نے اس وجہ سے شاہینز کا نام دیا اور ان کھلاڑیوں کو چیمپئن ٹرافی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس میں محمد حارث شامل ہے عبدالفصیم شامل ہے عرفات منحاس کو شامل کیا گیا عارف یاکوب آپ کو بتا ہے کتنے زبردست لیکسپینر ہے یعنی پاکستان کے اندر اس وقت دو تین سپینرز بیسٹ ہیں ایک آپ کے پاس عارف یاکوب ہے دوسری آپ کے پاس زہد محمود ہے اور تیسرے نمبر پہ عثمان قادر آتے ہیں چوتھے نمبر پہ شداب آتے ہیں یعنی شداب تو میرے خیال سے اگر کوئی اور بھی ایک ادار لیکسپینر ہوتا تو شداب خان کو اس کے بعد بھیجنا چاہیے تو اس کے بعد لسٹ میں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ شداب کی کوئی بالنگ ہے ہی نہیں اب لوگ کہیں گے کہ جی اس نے وہ جو لنکا پریمیر لیگ ہے وہاں پر پرفارمس دی ہے آپ مجھے بتاؤ دنیا میں اس وقت کوئی تقریباً دس ایک لیگز ہو رہی ہیں جہاں تک میری اپنی اپینین ہے جو لنکا پریمیر لیگ ہے وہ سب سے آخر پہ ہے یعنی سب سے تھکیوی لیگ ہے اور آپ اس کا کیسے گیس کیسے کر سکتے ہو گیس آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ ان کی ٹیم کی پرفارمس دیکھ لو یعنی جو ٹی ٹی ٹوٹی ورلڈ کب میں گروپ سٹیچز گروپ میچز کھیل کہی ہو یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اندر باہر ہو گئی ہو اس سے پہلے اس نے انٹری کے لیے میچز کھیلے ہو اس سے پہلے اس نے اڑیئیس کے اندر ستے اناس اس کی پرفارمس ہو کوئی پرفارمس نہ ہو ایسی ٹیم جو ٹیسٹ میں اندر کوئی زیرو پرفارمس ہے یعنی اس وقت دنیا کی جو سب سے تھکیوی ٹیم ہے وہ سری لنکا ہے یعنی اس لنکا سے اوپر بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش سے اوپر افغانستان ہے یعنی اگر ایشیا کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ آپ انڈیا پہ لے کے جاؤ گے اب پاکستانی کھلاڑیوں کے اندر ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ویسے تو پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہیں ویسے اگر ٹیلنٹ کی بات کی جائے نا کہ ٹیلنٹ وائز دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کے بعد ہے اگر نیت کی بات کی جائے آپ کہہ سکتے ہیں یونٹی کی بات کی جائے اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی بات کی جائے انٹیگریٹی کی بات کی جائے کریکٹر کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پہ افغانستان کی ٹیم ہے صحیح ہے تیسرے نمبر پہ آپ کہیں پاکستان کو رکھو گے چوتھے پہ پھر بنگلہ دیش کو رکھو گے پانچوے پہ کہیں بھی آپ رکھو گے سری لنکا کو یہ حالات ہے سری لنکا ویسے نیپال کے بھی میرے کال سے تو تھکی ہوئے نیپال سے بھی پیچھے رکھیں گے نیپال کو آگے رکھوں گے اس لیک کے اندر شداب خان وکٹے لے کے خوش ہو رہا اور کہہ رہا کہ میں نے بہت کرنامہ سر انجام دی ہے میں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اس طرح کا کام کسی نے کیا نہیں ہے میں نے انٹرنیشنل لیول پہ اچھی پرفارمس نہیں دی پر یہ جو میں نے پرفارمس دے دی ہے سپن فرینڈلی سپن پرڈائیس پچز پہ ایک بندہ جو پچھلے آٹھ سالوں سے مسلسل ایک نیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہے جس نے آج تک کوئی مین آف دس ٹرنمیٹ کا وارڈ حاصل نہیں کیا پچھلے کئی سالوں سے مین آف دا میس کا وارڈ حاصل دور دور تک نہیں ہے اس بندے کو آپ راشد خان کی بالنگ دیکھ لو آپ ایڈم زمپا کی دیکھ لو آپ عدر رشید کی دیکھ لو آپ کہہ سکتے اش سودی کو دیکھ لو آپ روی بشنوئی کی دیکھ لو آپ یوزنجرہ چاہل کی دیکھ لو آپ کلدیب جہدف کی دیکھ لو یعنی میں کتنے نام لوں حسرنگا کی دیکھ لو آپ کہہ سکتے ہو کہ ساؤتھ افریکن تبریش شمسی کی دیکھ لو دنیا کے اندر ہے کوئی تقریباً ڈیڑھ درجن سپینرز ہیں لیک سپینرز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اگر وکٹس دیکھو گے تو سب سے آخر پہ آپ کو شداب ملے گا جو کہ سب سے سینئر ہے ان سم میں سے سینئر ہے اور یہ بندہ ریسیلی جو پی ایسل کی پرفارمسز ہوئی تھی پی ایسل دوہزر چوبیس کے اندر ہے یہ مینہ در ٹورنمنٹ تھا سو یہ بندہ لیڈنگ رن سکورز میں شامل تھا لیڈنگ وکٹیکرز میں دیکھیں لیک ٹورنمنٹ میں تو آپ اچھے ہو آپ لیک کرکٹر ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کلب لیول پہ کرکٹر کھیل سکتے ہو آپ لیک کے اندر کھیل سکتے ہو آپ انٹرنیشنل لیول کی آپ کی حالت ہی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر پاکستان ایشیا کپ دوہزر تیس اور یہی ورلڈ کپ دوہزر تیس ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس یہ جو تین بڑے ایونٹس ہیں یہ اگر پاکستانی ٹیم ہاری ہے تو صرف سپنرز کی وجہ سے ہاری ہے صرف ایک ریزن تھا آپ کے فاسٹ بولرز آج بھی دنیا کے باقی فاسٹ بولرز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نمبر لنبر ون نہیں لنبر ون والا چھوڑیں لنبر ون کسی کو نہیں بولنا آپ نے لنبر ون کے علاوہ آپ کے تقریباً فاسٹ بولرز دنیا کے لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں کم از کم ان کے قریب قریب ہیں جو ٹاپ کے آپ بھمرا لے لو آپ سٹاک لے لو آپ ربادہ لے لو آپ دنیا کے اور چند فاسٹ بولرز کے نام لے لو ان کے کم از کم آپ کے فاسٹ بولرز اس لسٹ میں آ جائیں گے جبکہ آپ کے شداب جس نے ستیہ ناس کروائی ہے حالانکہ آپ نے پہلے ہی عرفات منحاس کو اور فیصل اکرم کو پہلے ہی شامل کر لینا چاہیے تھا پہلے ہی ان کو گروم کر لینا چاہیے تھا عرفات منحاس اور فیصل اکرم اگر پہلے گروم ہو جاتے آپ کے ابراہ راہمد کو کر لیتے عارف یاکوب کو کر لیتے یعنی یہ نئے کھلاڑیوں کو آپ پہلے ہی گروم کر لیتے تو آج آپ کی زلالت نہ ہوتی کم از کم آپ کو ابھی غیرت آئی ہے کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے کہ چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہے پاکستان میں سپنیز ڈومینیٹ کریں گے آگے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزر شبیس جو ہے وہ ہے انڈیا کے اندر ادھر سپنیز ڈومینیٹ کریں گے اس کے علاوہ جو ایشیا کپ دوہزر شبیس ہے وہ بھی سیری لنکا انفیکٹ وہ بنگلہ دیش وغیرہ میں وہ بھی ایشیا کنڈیشنز میں سو وہ بھی آپ نے کھلنا ہے سو تین بڑے ایونٹس جو آپ کے آگے آ رہے ہیں وہ سارے سپنیز نے جتوان ہیں اگر آپ کے سپنیز نہیں جتوائیں گے تو آپ ٹورنیمیٹس وہ بھی ہار جاؤ گے آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر ہار جاؤ گے اگر آپ کے سپنیز کامجاب نہیں ہوں گے سو آپ کے جو سپنیز ہیں پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ پورا سکوارڈی شیئر کر دیتا ہوں عبدالفصیم عرفاد منحاس عرف جاکو فیصل اکرم حسیب اللہ محمد عرفان نیازی ہیں جہانداند خان ہیں کاشف علی ہیں محمد حریر ہیں محمد عمران جونئر ہیں امیر بن یوسیف ہیں یہاں پہ سبزادہ فرہان ہیں شانواز دھانی ہیں عثمان خان ہیں دیکھئے عثمان خان کو تو چانس اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کرکٹ قربان کی ہے یو ای کی جانب سے یو ای کی جانب سے آفر آئی تھی شامل ہو سکتے تھے انہوں نے قربان کھیا پاکسان کی خاطر گرین جرسی کی خاطر پر انفورچنیٹلی نیوزیلینڈ کے خلاف آئرلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کے اندر پرفارمس نہیں دے پائے اچھا چانس ہے کم از کم ان کو دوبارہ چانس مل گئے اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اگر یہاں پہ پرفارم کر جائیں گے تو آگے پاکسانی ٹیم کے اندر چمپین ٹرافی کی ٹیم کے اندر سیلیکٹ ہو جائیں گے ادروائیس ان کو باہر کر دیا جائے گا اب جو آپ کی پلینگ 11 بننے والی ہے اس میں عثمان خان اوپنر ہوں گے سبزادہ فرحان ان کا ساتھ دیں گے ونڈون پہ محمد حارس ہوں گے چوتھے نمبر پہ حسیب اللہ ہوں گے پانچویں نمبر پہ آپ کے پاس مہربون یوسف ہوں گے چٹے نمبر پہ آپ کے پاس محمد عرفان نیازی ہوں گے ساتھویں نمبر پہ آپ کے پاس جہانداد خان ہوں گے جہانداد خان جو ہیں آپ کے پاس فیوچر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن سٹوکس فیوچر کے حد ایک پانڈیا فیوچر کے میچل مارچ شین واتسن ٹائپ آینڈری روسل ٹائپ ان کے پاس سکلز ہیں جنگ بند ہے انرجی ہے آپ نے دکھا ہوگا کہ بڑی اچھی پرفارمسز دی ہیں انہوں نے لاہور کلندرز کی جانب سے اس بندے کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے آمیر جمال کو تو سپورٹ نہیں کیا آمیر جمال نے تو پرفارمسز دی ہیں اسٹریلیا میں آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کم از کم جہانداد خان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور آمیر جمال بھی اس ٹیم میں شامل ہوتا پر وہ انجڑ ہو گیا اس وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا جہانداد خان جو ہے وہ بہترین آر آر اونڈر ہے سو جہانداد خان ساتھویں نمبر پہ بیٹنگ کریں گے آٹھویں نمبر پہ شانوازدانی ہوں گے نومے نمبر پہ محمد عمران جنئر ہوں گے دسویں نمبر پہ عارف جاکوب ہوں گے اور گیرون نمبر پہ فیصل اکرم ہوں گے سو آپ کے جو تین فاسٹ بولرز ہو گئے جہانداد خان محمد عمران جنئر اور شانوازدانی دو سپنرز ہو گئے عارف جاکوب اور فیصل اکرم یہ بہترین آپ کی پلائنگ الیون ہے اوورال جیسی میں نے آپ کی انڈین پلائنگ الیون اور انڈین سکوارڈ شیئر کیا ویسا ہی یہ سکوارڈ ہے اس کو صرف چانسز دینے کی دیر ہے کم از کم چیمپین ٹرافی سے پہلے جو آپ کے غدار ہیں ان سے جان چھوڑا نہیں ہے کیونکہ ان گندوں سے بہتر ہے گندے انڈوں سے بہتر ہے آپ کے جنگ کھلاڑیوں جن کو آپ گروم کرو اور یہ آگے آپ کو دل سے کھلیں دیکھئے آپ کے دلوں سے نہ کھلیں بلکہ خود دل سے کھلیں